نمشکار آج چار مئی کو شام کے لگ بگ آٹھ بجے میں آپ کو یہ سندیش دے رہا ہوں جو جلندر میں ہمارے شرمک بھائی ہیں انہی راجن سے آئے ہوئے ان کے لیے ایک بہت محتفون سوچنا ہے ہمارے پاس ہم نے آپ کے لیے ایک پورٹل کھولا تھا جس میں آپ لوگوں نے ریجسٹریشن کرانی تھی جہاں جہاں جانا ہے جو پورٹل آیا اس کے مطابق بہت سارے ہمارے شرمک بھائی ہیں لگ بگ پچاس پرتیشت کے قریب آپ لوگ جو ہو آپ یو پی سے ہو اور لگ بگ چالیس پرتیشت کے قریب جو لوگ ہیں وہ ہمارے بیہار سے ہیں اور دس پرتیشت کے قریب جو لوگ ہیں وہ مدیہ پردیش اور جہارکھنڈ سے ہیں اس کے علاوہ تھوڑے تھوڑے جو شرمک ہیں کچھ کچھ اور راجوں سے ہیں آپ لوگوں کے لیے میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ بھارت سرکار اور پنجاب سرکار نے آنے والے دس یا پندرہ دنوں میں آپ کے گھر کی طرف چلانے کے لیے الگ لگ دنوں کا ایک شیڈیول بنایا ترینز کا پر اگر آپ سبھی لوگ یہاں پہ بھیڑ لگا دو گے تو اس سے وہ بات بگڑ سکتی ہے تو پہلے دن شام میں مطلب کل جو ٹرین چلنی ہے صرف ایک ٹرین چلنی ہے پانچ تاریک کو اور یہ ٹرین ڈالتن گنج جھارکھنڈ کے لیے چلنی ہے اور اس کے لیے آج شام کو کیونکہ اس میں صرف بارہ سو لوگ چڑھ سکتے ہیں ان لوگوں کو ایس ایم ایس چلا جائے گا جن لوگوں کو ایس ایم ایس جائے گا کہ وہی لوگ اس ٹرین میں چڑھ پائیں گے جن لوگوں کو ایس ایم ایس جائے گا ان کو ایس ایم ایس میں سمیں دیا ہوگا اس سمیں کے اوپر آ کے آپ کا جو نشت جگہ ہوگی تین جگہ پہ ہم آپ کو آپ لوگوں کو بلائیں گے اس ایس ایم ایس کی مطابق کچھ لوگ بلے بلے فارم ہیں پتھانکوٹ بائی پاس کے پاس وہاں جائیں گے چھے سو کے قریب لوگ پھر اس کے بعد تین سو کے قریب لوگ جو ہیں وہ خالسہ سکول نکودر روڈ پہ جائیں گے جن کو ایس ایم ایس آئے گا اور تین سو کے قریب لوگ جو ہے گرونانک دیو یونیورسٹی کالج ماسٹر تارہ سنگھ نگر جلندہ سینٹرل وہاں پہ جائیں گے ان لوگوں کی میڈیکل جانچ ہونے کے بعد جن لوگوں کی صحت لگ بگ ٹھیک ہوگی اور جن کو کوئی بخار وغیرہ نہیں ہوگا ان کو موقع پہ ہی وہاں پہ پیمنٹ لے کے ریلوے کی طرف سے ٹکٹ دے دیا جائے گا پیمنٹ کا مطلب ہے کہ آپ کو ریلوے کے جو ٹکٹ ہے وہ پیسے دے کے وہیں پہ دیا جائے گا اور یہ اس میں جو بھی ریلوے کی طرف سے نشچت ہے جیسے ڈالٹن گھنج کا چھے سو بیس روپے کرایا اور لوکل جو ٹریول ہے آپ کو اسٹیشن تک لے کے آنا چالیس روپے اس کے ہیں آپ کو چھے سو ساٹھ روپے پرتیب یکتی دینا ہے تو چھے سو ساٹھ روپے پرتیب یکتی آپ نے پیسے اپنے لے کر آنے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہر ایک آدمی نے اپنے راستے کے لیے جو اس کو پانی چاہیے اور جو کھانا چاہیے وہ اپنے گھر سے اپنے سواد کے انصار بنا کے لانا ہے وہ آپ نے اپنے گھر سے اپنا پہلے بنا کے چلنا ہے اور آج رات میں آپ کو میسیج لگ جائے گا میں دوبارہ یہ بات رپیٹ کر رہا ہوں کہ جو میرے بھائی انیہ رجل سے ہیں اور یا جو جھارکھنڈ کے بھی وہ لوگ جن کو یہ میسیج نہیں آتا وہ کرپیہ وہاں پہ نہ آئیں کیونکہ کرفیو لگا ہوا ہے جس کے پاس یہ میسیج نہیں ہوگا اس کو نہیں آنے دیا جائے گا اور یدی آپ لوگوں نے خامخواہ میں ریلوے سٹیشن کے اوپر بھیڑ کر دی اور یہ جو چیکنگ پوائنٹ آئے یہاں پر جا کر میڈیکل جانچ نہیں کرائی تو آپ کو چڑنے نہیں دیا جائے گا اور آپ لوگ بلکل بھی اپنا دہرے نہ چھوڑیں آنے والے دس دنوں میں ہر سٹیشن کے لیے ٹرین چلیں گی جیسے کہ میں بتا دوں کہ اور کن سٹیشنوں کے لیے آنے والے دنوں میں ٹرین چلیں گی کیا کہ آپ کا منٹ کر رہے آنے والے دنوں میں لکھنوں کے لیے بھی ٹرین جائے گی وہ بھی میسیج آپ کو دیں گے جن لوگوں کو میسیج جائے گا ان لوگوں نہیں آنا باقی لوگوں نے انتظار کرنا وارنسی کے لیے بھی ٹرین چلے گی پیشتہ کے لئے بھی ٹرین چلے گی گورک پر کے لئے بھی ٹرین چلے گی پریاغ راج اللہباد کے لئے بھی ٹرین چلے گی اس کے علاوہ سلطانپور کے لئے بھی ٹرین چلے گی اور مدیہ پردیش کا جو یہ تو ساری یوپی کے تھے مدیہ پردیش کا جو کٹنی ہے کٹنی کے لئے بھی ہماری باچی چل رہی ہے کٹنی کے لئے بھی ٹرین چلے گی اور جھارکھنڈ کے لئے جو ایک ٹرین تو کل جا رہی یا پلامو ڈالٹرنگنج آنے والے دنوں میں کیونکہ ہمارے پاس سنکھیا آپ کی آگئی ہے جیسے جیسے اور لوگ اپلائی کریں گے تو آنے والے دنوں کے لیے جھار کھنڈ کے لیے اور ٹرین جائے گی اور آخر میں میں دوبارہ سے آپ لوگوں سے ونتی کرتا ہوں کہ جن لوگوں کو میسیج نہیں آیا ان کو بالکل بھی کل چڑھنے نہیں دیا جائے گا پولیس کا اور سی ار پی ایف کا یہاں بھی پیرا ہوگا آپ لوگوں نے دہرے بنائی رکھنا ہے اگر آپ سسٹم بنائے رکھیں گے تو یہ گاڑیاں ہر روج آپ کے لیے ایسے ہی چلتی رہیں گی پر اگر بہت سارے لوگوں نے آکے یہاں پہ ڈسپلن توڑایا بہت لمبی لمبی لائنیں لگ گئی اور اس بات کا اگر بہت زیادہ کہیں پہ گیا تو یہ ٹرینیں آنے والے دنوں میں رک بھی سکتی ہیں تو آپ لوگوں کے جو بھی نیتہ ہیں اور آپ بہت سمجھدار لوگ ہیں آپ سے میں دوبارہ ونتی کرتا ہوں کہ آپ کے تھانے دار کے ترو یا ایس ایم ایس کے ترو جن لوگوں کو میسیج لگتا ہے کہ اول انہی لوگوں نے آنا ان کے علاوہ اور کسی لوگوں نے نہیں آنا دہرے بنائے رکھنا ہے اگلے دس پندرہ دن میں آپ کو اپنے گریہ راج ہے ہم آپ سے جو بھی ریلوے کے دوارہ چارجیز ہیں وہ لے کے آپ کو بھیج دیں گے اور دھنیوا